السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن طبعہم بحسان علیہ ومدین اما بعد پیار نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعی بخاری کی آخری حدیث ہے اللہ کی نبی کہتے ہیں کلمتان حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان سقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم بہت ہی پیاری حدیث ہے اللہ کی رسول فرما رہے ہیں کلمتان حبیبتان علی الرحمن دو جملے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت ہی محبوب ہیں بہت پسند ہیں اللہ تعالی جنہیں بہت پسند کرتا ہے خفیفتان علی اللسان اور زبان پر یہ دونوں ہی جملے بہت ہلکے ہیں یعنی آدمی آسانی سے انہیں ادا کر سکتا ہے سقیلتان فی المیزان اور میزان میں یہ بڑے وزنی ہیں جب ان کا وزن کیا جائے گا تو بہت بھاری بھرکم ہوں گے آپ دیکھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملے کیا ہیں وہ بتانے سے پہلے تین باتیں بتائیں کتنی باتیں بتائیں تین باتیں بتائیں کلیمتان حبیبتان علی الرحمن دو جملے ہیں کتنے جملے ہیں دو جملے ہیں دو کلمے ہیں حبیبتان جو بڑے محبوب ہیں یہ مبالغہ ہے یہ مبالغہ ہے نہیں کسی چیز کو بہت یعنی اس میں جو معنویت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لئے اس میں مبالغہ استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ کی نبی کہہ رہے ہیں کہ بڑے ہی محبوب ہیں انتہائی محبوب ہیں کس کو محبوب ہیں رحمان کو جو رحمان ہے اللہ تعالیٰ کی بہت سارے نام ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہے کہ رحمان ہے وہ جب ہم کوئی کام اللہ کے لئے کرتے ہیں اس وقت اللہ کے کس صفت کا کس نام کا ذکر ہے اس کا بھی ایک معنی ہوتا ہے یعنی یہ دو جملے جو ہیں اللہ کی رحمت طلب کرنے کے لئے اللہ کی رحمت پانے کا بہت بہترین ذریعہ ہے کلیمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور میزان میں بڑے وزنی ہیں یہ تینوں ہی جملے اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے ابھی دو جملے بتانے سے پہلے یہ تشویق کے لئے ہے شوق دلانے کے لئے اللہ کے نبی ایک بہترین معلم تھے بہت بہترین ٹیچر تھے آپ کو یہ آتا تھا کہ کیسے کسی کو کوئی چیز سکھائی جائے تو ہمیں اور آپ کو ایک بات سکھا رہے ہیں ایک بات بتا رہے ہیں اس سے پہلے ہمارے اندر شوق پیدا کر رہے ہیں کیا پیدا کر رہے ہیں شوق پیدا کر رہے ہیں ایک آدمی کبھی ہوتا ہے اس کو بتایا جائے کہ یہ کام بڑا مشکل ہے تو آدمی وہی حمد ہار جاتا ہے کتنا مشکل کام ہے میں کیسے کر پاؤں گا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں خفیفتان علی اللہ صاحب زبان پر بہت ہلکے ہیں یعنی آسانی سے ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی کام اس لئے نہیں کرتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے بہت معمولی فائدہ ہے یا اتنا فائدہ نہیں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سقیل اتانے فی المیزان میزان میں بڑے وزنی ہے اب ہم اور آپ مومن ہیں مسلمان ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے حساب کتاب ہوگا ہمارے آمال تولے جائیں گے اور جب وہاں وزن کیا جائے گا تو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّازِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمْهُ حَاوِيَةِ کہ جس کے میزان کا پڑھرا بھاری ہوگا اسے منچاہی زندگی ملے گی بہترین زندگی ملے گی یعنی آخرت اس کی سمر جائے گی اور اس کے برعکس جس کے آمال کا وزن کم نکلا جس کے میزان ہلکے پڑ گئے تو وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا تو ہمارے اور آپ کے لئے جملے کتنے مفید ہیں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ سقیلتان فی المیزان میزان میں یہ بہت بھاری ہوں گے ان کا بڑا وزن ہوگا پھر آگے اللہ کے نبی نے بتایا وہ دو جملے کیا ہیں فرمایا سبحان اللہ بحمد یعنی ہم اور آپ یہ کہیں کہ اللہ کی میں پاکی بیان کرتا ہوں اس کے حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ کی پاکی بیان کرتا رہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اتنا پسند ہے کہ ہم اور آپ دیکھیں کہ صبح شام جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں یا بہت سارے موقع پر الگ الگ جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں اللہ کی پاکی کئی مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا فرمایا سب حصم ربک الاعلا اپنے آلہ رب کے نام کی پاکی بیان کرو حکم ہے ایسے فرمایا آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب نے اللہ کی پاکی بیان کی دوسریگا فرمایا کہ اللہ کی پاکی یہ بیان کرتے رہتے ہیں تو اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ کی پاکی بیان کریں ہم دیکھیں حالت رکو میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سبحانہ رب العظیم بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے کون سے دعا پڑھتے ہیں وہاں سبحان ربیل وہاں بھی اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں ہر نماز فرض نماز سے فراغت کے بعد تینتیس مردوں کیا پڑھنا ہے سواری پہ سوار ہونا کیا پڑھنا ہے سبحان اللہ دی سخر لنا وہاں بھی دعا پڑھنا ہے وطر سے فراغت کے بعد کیا پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان شام کی بہت ساری دعائیں جس میں ہم غور کریں گے تو اللہ تعالی نے اس شریعت میں ہمارے اور آپ کے لئے یہ ایک تعلیم دے دی کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے لگاتار بیان کرتے رہے اللہ کی پاکی تو اللہ کی نبی نے فرمایا کہ دو جملے ہیں سبحان اللہ و بحمد یہ جملہ میزان میں بہت وزنی ہے دیکھیں اللہ تعالی ذو الفضل العظیم ہے یعنی بہت نواستہ ہے اللہ تعالی تو اتنا نواستہ کہ کبھی کبھی آپ غور کریں کہ ایک سکن ایک منٹ کے اندر ہم اتنی نیکیاں کما لیتے ہیں اور وہ صرف اس لئے ہے کہ اللہ تعالی فضل عظیم والا ہے بہت نمازنے والا ہے وانا ہماری محنت بہت معمولی ہوتی مثال کے طور پر آپ کا اپنے کسی بھائی سے معاجہہ ہو گیا آپ نے سامنے آگئے آپ نے کہا السلام علیکم قورہ سلام کر لیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتنی نیکی مل گئی تیس نیکی مل گئی کہیں ہاتھ ملا لیا مسافہ کر لیا تو اس پر بھی سواب ہے کی نہیں سواب ہے جب تک ہاتھ ملا ہے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے ہمارے گناہ جھڑتے رہتے ہیں ہمارے گناہ مسلسل جھڑتے رہتے ہیں مسافہ کرنے کی فضل ابتسامہ یعنی مسکراد ہی اگر تو اس پر بھی سواب ہے کی نہیں سواب اس پر بھی سواب اور کہیں خیر خیریت پوچھ لیے تو اس پر کبھی آپ دیکھنا ہے اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے مشکل سے دو سیکنڈ تین سیکنڈ لگتا ہے اور چار الگ الگ عمال ہو گئے اور چاروں پر بہترین عجر و ثواب کو بادہ آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کی کتنا اس کی فضیلت ہے سلام کے کیا فضیلت ہے مسافہ کی کیا فضیلت ہے اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنے کے کیا فضیلت ہے کسی سے بہترین کلمہ کہہ دینے کیا فضیلت ہے تو یہ اللہ تعالی فضل عظیم والا ہے اس لئے اللہ تعالی نے چھوڑے چھوڑے عامال پر بھی بہت بڑا عجر و ثواب رکھا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدی یہ میزان میں بہت بھاری ہوگا زبان پر بہت ہلکا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کہاں سے بہکاتا یہی نہیں سمجھ میں آتا ہے بہکاتا کہاں سے ہے یہی بات نہیں سمجھ میں آتی جیسے قرآن کی عظمت قرآن کی فضیلت عربی زبان کی ویلو بتانے کے لئے بہت سو لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ عربی ہے معمولی تھوڑی نہ ہے یہ کیا ہے عربی ہے عربی نکالے چربی معمولی تھوڑی نہ یہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ جملہ اگر آیا ہمارے بیچ میں چل رہا ہے تو یہ شیطان کا دیا ہوا نہیں ہے یہ کتاب و سنت میں اس طرح سے نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے اور ہم لوگ ایک دوسرے کو قرآن کی فضیلت بتانے کے لئے کیا بتاتے ہیں کہ ارے بہت مشکل کتاب یہ غلط بات ہے اس سے کیا ہوتا ہے آدمی کا حوصلہ پس تو ہوتا ہے سیکھنے کے بجائے لوگ اس سے کیا بھاگتے ہیں دور بھاگتے ہیں اللہ کی نبی کا تعلیم کا طریقہ کیا تھا اللہ کی نبی نے خفی فتح نے علی اللیسان زبان پر بہت ہڑکے بچہ سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے جوان سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے کوئی آدمی کر بڑھا بھی ہو گیا ہے بہت زیادہ اس کا دل و دماغ کام نہیں بھی کرتا ہے تو بھی کوئی اتنا مشکل جملہ نہیں ہے کہ اس کو سیکھنا پائے دو چار چی مردوں پڑھے گا تو وہ اس کو بول سکتا ہے بہر کیف تو اللہ کی نبی نے کیا کلمہ سکھایا سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم ہم یہ دو جملے پڑھتے رہیں اس کا بہت عجر ہے بہت ثباب ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عرب العالمین ہمیں یہ دو جملے بکسرت پڑھنے کی توفیق دا فرمائے سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسرت سے اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق دا فرمائے اور ہماری تمام عبادت کو قبول فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا